اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہم خرید سے ہوں گے آئے کی مارے ویڈیو کا ٹاپک لپرامائیڈ کیپسول کے اوپر ہے جس کا مشہور مرائن اموڈیم ہے کیپسول فارم میں دو میلیگرام کی سٹیندھ میں یہ موسلی استعمال کیا جاتا ہے اوٹی سی میڈیسن کے طور پر کسی بھی فارمیسی سے ہم بید دور پریسکریپشن اس کو خرید سکتے ہیں اس کو ڈائریہ اور لوز موشن کی موسلی قسم کی جو کہلیں کہ پراملز ہوتی ہیں اس میں استعمال کرواتے ہیں تو آئی کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ الوپرامائیڈ کیپسول کو کونسی ڈائریہ کے کنڈیشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور چند ایسی ڈائریہ کے کنڈیشن ہے جن میں اس کو استعمال کرنا ممنوع ہے اس کے ساتھ بچوں میں اس کو کسا تک استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے ممکنہ سائیڈ فیکٹ کیا ہے ان تمام پوائنٹس پر آئیکی وڈیو میں ہم ڈیٹیئر کے ساتھ بات کریں گے یہ وڈیو کو انڈر تک لازمی دیکھئے گا تو سب سے پہلے اگر ایموڈیوم کیپسل کے یوزر کی بات کی جائے تو اس کو اگر کسی کو نان سپیسیفک ڈائریہ کا مسئلہ اکیوڈ یا کرونک ڈائریہ کی کوئی پرابلومز ہیں تو ان میں ہم سپٹومیٹکلی ایموڈیوم کیپسل کو استعمال کروا سکتے ہیں اس کو لاوہ اور کسی کو ایلیو سٹومی وغیرہ کا مسئلہ انٹر سٹائن کے کسی پارس میں کوئی پرابلومز آ رہی ہے تو اس میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے موڈیوم کیپسل بیسیکلی آپ کے جو میو اور پیائیڈ سیپٹر ہوتے ہیں انٹر سٹائن میں ان میں اپنا رزلٹ پروائیڈ کرتا ہے یا آپ کی جو انٹر سٹائن کی موٹریلٹی ہوتی ہے ان کو کم کر دیتا ہے جب انٹر سٹائن کی موٹریلٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کو بار بار کہنے کے سٹول آنش ہو جاتے ہیں جس کو ہم ڈائریا کہتے ہیں تو ان کو اس کا کام کہاتا ہے کام کر دینا ہوتا ہے جس سے آپ کو سٹول وغیرہ میں اور ڈائریا کے کنڈیشن میں بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے تو اسی طرح اگر ایموڈیوم کیپسل کی وارننگ کی بات کی جائے یعنی کہ چند ایسے سیلیکٹیو کیس ہیں جن میں اس کو استعمال بلکل نہیں کرنا چاہیے تو اس میں اگر کسی کو آلسر وغیرہ کا مسئلہ ہے چاہے وہ پیکٹیکل سر ہے یا ڈیوڈینر آلسر ہے اور اس کے سائے ڈائریا کی کوئی کمپلینز ہے تو ان میں اس کو استعمال کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ایسے افراد میں اس کو استعمال کرنے سے ان کی کنڈیشن مزید خراب ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کسی کو کولائٹس وغیرہ کا مسئلہ ہے تو ان میں بھی اس کو استعمال کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے کولائٹس میں ہوتا کہا ہے کہ آپ کو سٹول بار بار آتا ہے اور ٹکڑوں کی صورت میں آتا ہے تو یہ ایک ڈائریہ کی کنڈیشن ہوتی ہے جن میں ایموڈیوم کیپسول کو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ جب ہم انٹی بائٹس کو استعمال کرتے ہیں تو ہماری انٹرسٹانڈ میں جو گوڈ بکٹیریہ ہوتے ہیں وہ بھی کل ہو جاتے ہیں جس کے ساتھ ہمیں ڈائریہ کی کنڈیشن فیل ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں بھی ایموڈیوم کیپسول کو استعمال کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے اور کسی کو سٹول کے ساتھ بلڈ بغیرہ آ رہا ہے تو ان افراد میں بھی ایموڈیوم کیپسول کو استعمال کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے چونکہ یہ موسٹی کہلیں کہ سپٹومیٹیکلی ٹیٹمنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے تو ہمیں اگزیکٹ کہلیں کہ ڈیزیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے تو اس کے لئے آپ کو بہتر ہے کہ پہلے ڈاکٹرز سے رجوع کریں اس کے ساتھ ہر کسی کو ہارڈ بغیرہ کی کوئی پرابمز ہے ریدم بغیرہ کا مسئلہ ہے تو ان افراد میں بھی موڈیوم کیپسول کو استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹرز کے مشورہ لازمی کرنے ہیں موڈیوم کیپسول جن بچوں کی عمر دو سال سے کم ہے ان میں اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے بہت زیادہ کہلیں کہ سویر قسم کے سائیڈ فیکٹ آ سکتے ہیں تو دو سال سے پانچ سال کے عمر کے بچوں میں بھی ڈاکٹر کے مشورہ کے بعد ہی اس کو استعمال کرنا بہتر ہے اور ویسے بھی ایسے بچوں میں اس کی ڈوز کو بہت ہی کنٹرول ہاتھا کے استعمال کیا جا سکتا ہے تو ڈوز کو بھی بہت زیادہ کہنے کے سریسلی لیا جائے اگر اس کی تھوڑی سی بھی زیادہ ڈوز دی جائے تو بہت زیادہ کہنے کے مسائل بن سکتے ہیں اس کی اگر ڈوز اور طریقہ استعمال کی بات کی جائے تو موڈیم کیپسل اڈرز میں چار میلی گرام سے سٹارٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ پہلی ڈوز میں دو کیپسل اکٹھے استعمال کروائے جاتے ہیں اس کے بعد جب آپ کو لوس موشن وغیرہ آئے تو پھر اس کی دوسری ڈوز کو لیا جاتا ہے اسی طرح اس کی ایک دن میں جو کہنے کے میکسیمن ڈوز ہوتی ہے وہ بارہ میلی گرام تک ہم استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ چھے کیپسل اس کے استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اوورال کہنے کے کنڈیشن پر اور آپ کی ڈزیز پر نارملی اس کی سٹارٹنگ میں جو ڈوز لی جاتی ہے وہ چار میلی گرام کی لی جاتی ہے اور پھر کہنے کے دو دو میلی گرام کی ڈوز جب آپ کو سٹول آئے اس طرح اس کو فالو کیا جاتا ہے پانی وغیرہ کی اس کے ساتھ ویسی کہنے کے بہت زیادہ کمی ہوتی ہے تو اس کو بھی بہت زیادہ کہنے کے اچھی طرح مینج کرنا چاہیے اسی طرح اگر بچوں میں بات کی جائے تو چھے سے بارہ سال کے بچوں میں دو سے چار میلی گرام تک ہم اس کی ڈوائیڈڈ ڈوز کو استعمال کروا سکتے ہیں یعنی کہ ایک کیپسول کی بہت اوقات ہمیں دو ڈوز دینی پڑتی ہیں اور بہت اوقات سنگل کیپسول بھی کھلایا جا سکتا ہے لیکن یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے بچے کی کنڈیشن پر اور اس کی ڈزیز پر موڈیم گیپسول کے سارٹ فیکٹ کی بات کی جائے تو اس کا جو میچر سارٹ فیکٹ وہ کانسٹیپیشن ہے اس کے ساتھ بہت اوقات اس کے استعمال سے الرجی بغیرہ کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اب ڈامنیل ڈسکمفرٹ بغیرہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے نازیہ مومنٹنگ بغیرہ کی کمپلینٹ بھی ہو سکتی ہیں تو امید کرتا ہوں آئے کی ویڈیو آپ کو پسند ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ